بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی طرف سے جو بھی رزق دیا جاتا ہے اس پر اس کا نفس یعنی اس کا دل راضی رہے کنات اور شکر اختیار نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں جو اب اگر انسان شکر اور کنات نہ کریں تو ہمیں وقت حصول دولت اور وسائل کے لیے کوشان رکھتا ہے جو اس کا دیت منام چھین لیتا ہے روز بروز اس کی صحت بھی خلا ہو جاتی ہے اور ذنی سکون بھی برباد ہو جاتا ہے حدیث مبارکہ میں کے مطابق کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کے لیے کیا آجت لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت برمایا ہے کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کے ایک مثال تحرین کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکر کا ایک عملی پیپر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ سے شکر اور کنار کی مختلف صورتوں اور طریقوں کی جھلک نظر آتی ہے آپ خاتم النبی جیئے صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ فوراً الحمدللہ کہتے اور اللہ کا شکر ادا فرماتے لوگوں کا شکر ادا کرنے کی امیر کے متعلق ایک حدیث لکھئے حدیث مبارکہ لکھئے ہمیں چاہیے اس کا جواد ہوں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق مالک کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محسن اور خیر خور جو بیر بشر ہیں چاہے دوست ہیں چاہے عزیز ہیں چاہے رشتہ دار ہیں چاہے جاننے والے ہیں چاہے انڈاؤن ہیں سب کا شکر ادا کریں حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کی عربی یوں ہے من لم یشکر ناسا لم یشکر اللہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا